نے بھی سنا اور مجھے پہلی بار لگا کہ ہمارے ہومینسٹر صاحب کو نئے سرے سے آئین کو سٹیٹی کرنا ہوگا انہیں جاننا ہوگا کہ یہ تین سو ستر کے دفعہ آئین ہند میں درج ہوئی فانسٹرمنٹ اسمبلی آف انڈیا کی طرف سے اور اس میں تب تک یہ ٹمپوریری کلاس تھا جب تک جمہو کشمیر کی کانسٹرمنٹ اسمبلی نے اس کو ریکٹیفائی کیا میرا مشورہ ہے ہومینسٹر آف انڈیا سے وہ ایک بار پھر کانسٹرمنٹ اسمبلی کو سمجھیں پڑھیں اور کانسٹرمنٹ اسمبلی آپ جمہو کشمیر کو بھی سمجھنے کی تکلیف گوارہ کریں اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ تب تک امپوریری تھا جب تک جمہو کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے اس کی توسیق کی جمہو کشمیر اسمبلی نے توسیق کی اس کے بعد تین سو ستھر کو یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے یہ ہمارا کہنا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ دو ریٹ پیٹیشنز داخل ہوئے تھے آنڈیبل سپریم کورٹ میں جس میں چیلنج دیا گیا تھا آرٹکل تین سو ستھر کو اور آنڈیبل سپریم کورٹ نے اپنے جیجیمنٹس میں کانسٹوشنل بینچ نے آئین ساز بینچ نے سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ دیا کہ یہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے تین سو ستھر یہ اب آرزی نہیں یہ پارٹ ہے کانسٹوشن کا بنیادی جو سٹرکٹرز ہے اس کا حصہ ہے اسے ہٹایا نہیں جا سکتا سب الیکشنزم اس لیے میرا مشورہ ہے ہوم منسٹر صاحب سے جب بولے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں یہاں تو تیاری کر کے بولے اتنی جی گزارش ہے سر الیکشنز پھر سے دیفور کیا گیا اسمبلی الیکشنز آپ کو پرزنسل کو پھر سے ایکسنٹ کیا گیا تو کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ تچہ ڈس جنرل کی غلط جنرل بہت اچھا اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ کہی ہے لیکن اگر آپ بی جے پی کی اینک سے دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھا ہی اچھا نظر آئے گا لیکن میری اپنی اینک ہے کسی اور کی نہیں وہ اینک حقائق کیا بتا رہے ہیں ہمیں خود بی جے پی نے کہا آج بھی بہت ہی زیادہ یہ اعلانات پی جا رہے ہیں ہم نے لوکل بارڈی اس جناو کروائے ہم نے پنچائٹی عراج قائم کیا ہم نے پارلیمنٹ کے جناو کروائے جب ماہو سازگار ہے ان تمام انتخابی عمل کے لیے ان اداروں کے لیے بھلا جمعہ کشمیر کے لوگ چاہے کہ ہمیں بھی اپنی سرکار بنانے کا موقع دو اس کے لیے حالات سازگار نہیں میرا مشورہ ہے یہاں وقت کو تکلیف ہوگی اپنی جگہ جمہوری نظام کے مزاق ہے یہ اپنی جگہ لیکن یہ ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا یہ ملک کا جو آئینی جمہوری ڈھانچہ ہے یہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جو ہماری کوشش ہونی چاہیے سرکار کی وہ اس کے برعکس ہے الٹا ہے اس سے آئین کو بھی نقصان ہوگا آئینی معاملات کو بھی ذکھ پہنچے گا اور ویشواز جو ہے ہمارے عوام کا جمہوری اداروں پر آئین پر آئینی عمل پر وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا اس سے نقصان ہوگا جمہوری کشمیر کے عوام کو نقصان ہوگا ملک